اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام صافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد جو سندھ کابینا کا ایک طویل اجلاس آج ہوا جس میں کوئی فورٹی ون آئیٹمز تھے جو کہ زیر بحث تھے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی زیر سربراہی آج سندھ کابینا کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں اور کافی اہم فیصلے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ سندھ کی بہتری کیلئے ہوئے ہیں سندھ کی عوام کی بہتری کیلئے ہوئے ہیں اور وہ جو دیری ناشوز تھے سندھ کے اس پہ کافی پیش رفز آئیے سب سے پہلے تو آج اجلاس میں کافی آئیٹمز ہیں میں صرف بیالیس کے بیالیس آئیٹم جو ہے وہ آج یہاں پہ نہیں پڑھوں گا میں صرف وہ ذکر کروں گا جسے ڈائریکٹلی پبلک سے جن کا تعلق ہے کیونکہ کچھ ڈپارٹمنٹس کے ایشوز ہیں یا وہ جس کا ڈسکس کرنا میرے خال سے آپ کا بھی ٹائم کیمتی ہے آپ کا ایر ٹائم بھی کیمتی ہے اور آپ کا بھی ٹائم کیمتی ہے تو اس میں ایک کابینا میں کچھ پرائمری ٹیچرز کا ایک ایشو تھا وہ بارو کا اس پہ کابینا نے منظوری دی وہ نہیں آسا میں بھرتی کرنی دی جو مین چیز ہے کہ سندھ کابینا نے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کے لیے مزید جو ہے نو سو چھے نو عرب نائن پائنٹ سکس عرب روپے جو ہے اس کی منظوری دی ہے ابھی تک ہم سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کے لیے سالانہ تیس عرب روپے خرش کر رہے ہیں جس میں سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ جو ہے وہ کراچی پورے میں اس وقت کام کر رہی ہے ہیدر آباد میں کام کر رہی ہے سکھر میں کام کر رہی ہے اور لڑکانہ میں کام کر رہی ہے تو اسی لیے جو پہلے ہمیشہ یہ قرائے بہت ہوتی تھی کہ کچھرا جو ہے وہ نظر آتا ہے ابھی بھی مطلب دیفنیٹ نہیں کہیں کہیں آپ کو شکایتیں ملتی لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کچھرے کا تو اس وہ گاربیج نفٹنگ کے لیے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے بہت ہی ایفیشنسیز اس وقت پورے سندھ بھر میں کر رہی یہ اس کے لیے جو ایکسٹر پیسوں کی ضرورت تھی وہ اس کی منظوری دی گئی ایک اور چیز کا بھی ہمیں بڑی امپورٹنٹ رہی لوگ کرتے کہ ہیں کہ چاہے وہ بلڈر ہوں یا کوئی عام شخص اپنا گھر کوئی بسمار کر رہا ہوں وہ جو بھی آپ کے گھر کا جو ملبہ ہے وہ ملبہ سڑکوں پر پھنگ دیتے ہیں جو کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جس کو بھی پکڑا گیا یہ ملبہ پھنگتے ہوئے اس کو فوری طور پر ارسٹ کیا جائے گا بڑے بڑے ملبے جو ہیں وہ سڑکوں پر سڑکوں کی سائیڈوں پر لوگ نالوں میں پھیک دیتے ہیں کیونکہ let's suppose میں نے اپنے گھر کا مسمار کروا رہا ہوں یا کوئی بلڈنگ مسمار کروا رہا ہوں تو ہم نے ابھی ٹھیکے دار کو دے دیا آپ ٹھیکے دار نے بھی جتنا جلدی اس کو کوئی اپروچ ملی اس ٹرک ڈرائیور کو اس نے وہاں پر اس کو آکے ڈم کر دیا یا پھینک دیا اب کبھی کبھی وہ نالوں میں پھیک رہے ہوتے ہیں تو آپ کے نالے چوک یا آپ کو سڑکوں میں اس طرح کی ڈرگیاں نظر آ رہی ہوں گی تو اس پہ چیفنس صاحب نے اگین پولیس ڈبارٹمنٹ کو کہا کہ جی ایسے چھوز بھی نظر سائی نہ کریں اس کو نظر رکھیں جہاں پر بھی اگر نظر آیا کہ جی اس طریقے سے کوئی کچرہ پھیک رہا ہے اور سڑک سڑک پہ پھیک رہا ہے اسپیشلی اور جو کچرہ نہیں سوری اپنے یہ جو ملبہ ہے تو فولی گرفتار کیا جائے گا اور ایسے چھوز کو کہا ہے کہ جی آپ اس کی ریسپونسیبیٹی لیں گے اس پہ اس کے بعد جو سب سے اہم فیصلہ ہے آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سندھ میں ون سٹاپ ون چاپ ایس بوس انویسٹمنٹ کے لیے ایک بہترین ڈیجیٹل پلان بنایا گیا ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اس میں ای لوجسٹک پورٹل لانے کے لیے قوانین میں ترمیم بھی کریں گے ایس بوس کے ذریعے آن لائن جو ہے وہ آپ ای پیمنٹ کر سکتے ہیں وہ آپ ایس ایم ایس ای میل نوٹیفکیشن ای سرٹیفکیٹس جو آپ کو وہ سارے آن لائن ملا کریں گے اس مد میں جو ہے سندھ میں ٹوٹل اٹھالیس محکمیں ہیں جو یہ سولہ محکموں کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں سولہ محکمیں مکمل طور پر ڈیجیٹلائز ہوں گے ان کے پورٹل جو ہوں گے وہ ہر پبلک تک اس کی رسائی ہوگی اس ان ڈپارٹمنٹ کا اب ہر کام جو ہے وہ آن لائن ہوں گا اور اس پہ ورلڈ بینک کی مدد سے جو ہے اس پہ انویسمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ایکزیکیوٹ کر رہا ہے اس پروجیکٹ کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ اسی سال سولہ محکمیں جو ہے مکمل طور پر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس میں جو اہم میک میں میں ذکر کروں تو اس میں فوڈ ہیلتھ انوائرومنٹ ایڈوکیشن انڈسٹریز لیبر ایکسائز انرجی ریوینیو زراعت بلڈرنگ کنٹرول اتھارٹی اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی اب ساری فنکشننگ جو ہے وہ آپ کو الیکٹرونک ملے گی آن لائن ملے گی اس سے ان محکموں کی شفافیت جو ہے وہ مزید یا میں کہوں گا کہ موسٹ ٹرانسپرنٹ نظر آئے گی اور ہر آدمی کو ایکسس بھی دیکھ بھی سکتا ہے کہ جی کیا یہ محکمیں کر رہے ہیں کیا یہ ادارے کر رہے ہیں اور پھر کوئی بھی آپ کو کوئی کام ہو ان محکموں میں تو آپ کو گھر بیٹھے آپ وہ آن لائن اپنی درخواست نہیں بھیٹھ سکتے ہیں اس میں محکموں کو بھی کہا گیا وزیراعہ صاحب کی جانب سے کہ جو بھی آپ نے اس میں اپنے قوانین بنانے نے وہ بھی اس ٹائم سے پہلے سپٹمبر اکٹوبر سے پہلے بنوالیں تاکہ ان کو اس میں جو ہے وہ اس کا انپوٹ آ جائے اچھا جو سب سے بڑی بات ایک اور ملیر ایکسپریس ری پر سو اکر زمین جو ہے وہ دی جا رہی ہے جو سپیشل چلڈرن ہیں جیسے سی آرٹس کے مراکز ہمارے بنے ہوئے ہیں اس طرح ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جا رہا ہے انسٹیٹیوٹ ابھی بھی الحمدللہ جو پاکستان میں حکومت سندھ نے اسٹیٹ آف دی آرٹ سی آرٹس کے بنائے ہیں سینٹر آوٹیزم وغیرہ جو آپ نے دیکھیں گے کراچی میں بھی ہیدر آباد میں بھی ہے اس کی بھی جو ہے پورے پاکستان میں سے بہتر مراکز کہیں بھی نہیں ہے لیکن ان سپیشل بچوں کیلئے جو کہ اس معاشرے کے بہت ہی اہم کردار ہیں ان کے لئے کوئی سپیشلائز ہاسپٹلز نہیں ہیں ہمارے ملک میں کہ ان بچوں کا جو ہے ان کو کس طریقے سے ان کے علاج کیلئے خاص ہاسپٹلز ہوں اس ہاسپٹلز میں خاص ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاکٹرز ہوں خاص ٹرینڈ پیرامیڈک سٹاف ہو تو ایک سو اکر زمین جو ہے وہ کیبنٹ نے منظوری دیئے کہ وہ زمین ملیر کے اس علاقے میں اسٹی آرٹس کے ان بچوں کیلئے مقصود کی جاری ہے میں سمجھ دے یہ بہت بڑا ایک نوبل کاؤز ہے الحمدللہ اور پہلے بھی وزیرہ علیہ صاحب کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے آپ نے دکھا ہوگا کراچی میں کورنگی والی بھی آپ نے دیکھی ہوگی گلشن میں بہت سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہاسپٹلز یہ پورا سنٹر بنا ہوا ہے سنٹر آرٹیزم جو بنا ہوئے لیکن اب جو ہے یہ جو اس کی ہاسپٹل بننے جاری ہے اور صرف نہ صرف ہاسپٹل بننے جاری ہے پورا محکمہ بھی یہی شفٹ ہو جائے گا جو انجیوز اس طرح کچھ کام کریں ان کو بھی جگہ دی جائے گی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک نیکی کا کام بھی ہے اور ان معصوم بچوں کے لیے جن کا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں لیکن ان کے لیے ان کی خاص ہیلتھ کے لیے خاص سٹیٹ آف یہ آٹ جو ہے ہاسپٹل جو ہے وہ گمٹ بنانے جاری ہے اس کے لیے سوائے کر زمین بھی دی ہے اس میں بچوں کے لیے فیزیکل ہاسپٹلز بھی ہوں گے اسکول بھی ہوگا آٹیزم سنٹر بھی ہوگا پلے گراؤنڈ بھی ہوگا ان بچوں کے لیے ان کو بھی اتنا ہی اختیار ہے حق ہے کہ ان کو بھی کھیل کی سہولتیں ملے ان کے لیے خاص پلے گراؤنڈ جو ہے وہ جگہ پہ بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے کے پاس الیکٹرکل گاڑیاں آج کل شروع ہوئی ہیں ان کی ریجنٹریشن کا مسئلہ تھا پہلے ہم نے دو سال کے لیے کیابینٹ سے سپیشل ریٹس کی ہوئے تھے جس میں اس گاڑی کی جو بیسک فیز ون تھاؤنڈ روپیز رکھی تھی کیونکہ ہم چارے تک پروموٹ ہو گاڑیاں تو دو سال کے لیے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو وہ نوٹریفیکشن سپیشل نکلا تھا اس کی بھی ایکسٹنشن ہو گئی ہے اب وہ مزید دو سال کے لیے کابینہ نے دے دی کہ اب جتنی بھی ای وی گاڑیاں ہر شخص پوچھتا تھا کہ کب ریجسٹر ہوں گی سندوق میں ریجسٹر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اب اس کے لیے دو سال کے ایکسٹنشن ہو گئی وہ ای وی کاروں کی میں بات کر رہا ہوں جس کو بھی ریجسٹر کرانی ہے وہ اپنے صوبے سے سندوق سنٹر میں جا کے کروا سکتا ہے اس کے ون تھاؤزن روپیز ہم نے ایک چارج رکھیں باقی تھوڑے معمولی سے اور بھی اس کے ہیں چارجز اس کے علاوہ جو پچاس ای وی بسس جو آج سے ڈیرھ دو سال پہلے ہم لے کر آئے تھے ڈیرھ سال پہلے اور وہ ہم نے ایک سپیشل موڈل کے ذریعے لے کے آئے تھے رنٹو اون کی ذریعے وہ ہم لے کر آئے تھے اور ہم نے پہلے ٹرائل بس میں چلائی دی یہ جی ٹو جی پروجیکٹ تھا اس کی قابینا نے آج منظوری دے دی ہمارا پلانز بہت بڑے ہیں جو ٹارگٹ ہمارا ہے انشاءالہ ہمارے بجٹ نے اتنی اجازت دی تو ہم آٹھ ہزار بسس تک بھی جا سکتے ہیں آٹھ ہزار بسس تک بھی جا سکتے ہیں اور دی پیریڈ آف منی یئرز میں بھی کیونکہ بہت کاؤسلی بس ہوتی ہے لیکن یہ ماحول دوست بس ہوتی ہے تو اس ای وی بسس کے لئے قابینا نے منظوری دے دی یہ پچاس بسیں یہ ہم نے رنٹو اون کے بنا پر فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ جی ٹو جی میں ہم نے یہ پروجیکٹ کیا ہے فیڈل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے نوٹ فیڈل گی اور یہ بسس کی وجہ سے جو ہے آپ کے ماحول میں بیتری آئے گی پولیشن میں کمی آئے گی ہمارا مقصد یہ کہ اس طرح ای وی بسس کا جو ہے انفرائسٹرکچر وہ مزید بڑھایا جائے اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ میں جو مختلف اور پروجیکٹس ہیں ان سارے پروجیکٹس پہ کی منظوریاں بھی دی گئیں کچھ ایگریکلچرز ریلیٹڈ پروجیکٹس سے جو سب سے بڑا ایک اہم پروجیکٹ اور تھا وہ تھا اسٹیل مل کراچی اسٹیل مل کا جو ایک ہمیشہ بات کی جاتی ہے سندھ گورنمنٹ کی فیڈل گورنمنٹ کی آپس میں ڈیٹیل نیگوزیشن ہوئی ہیں اور اس ڈیٹیل نیگوزیشن کے بعد یہ ہی تایا گیا کہ اسٹیل مل کو بند نہیں کیا جائے گا اسٹیل مل کو پرائیوٹائز بھی نہیں کیا جائے گا اسٹیل مل کو چلایا جائے گا اور چلانے میں حکومت سندھ اسٹیل مل کی انتظامیہ کے ساتھ اور وفا کی حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کچھ میجر سٹیپس لے گی جس میں اسٹیل مل کی مین جو زمین ہے اس کو چھیڑے بغیر جہاں پہ اسٹیل مل بنی ہے کیوں آپ کو دا ہے اسٹیل مل ہزار و اکڑ پہ بنی ہوئی ہے مین جو بلڈنگ ہے وہ ہزار و اکڑ پہ نہیں ہے مین ایک بلڈنگ ہے پھر اس کے ساتھ ان کی سوسائٹی بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی کافی زمین پڑی ہوئی ہے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس زمین پر جو ہے وہ ایکسپورٹ پروسسنگ زون جو ہے وہ سندھ حکومت اور وفا کی حکومت پارٹنرشپ میں اس زمین پر وہ ایکسپورٹ پروموشن زون جو ہے ایکسپورٹ پروسسنگ زون بنانے جاری ہے وہ ایک سپیشل اکنامک زون ہوگا یہ بھی اور اس سے اس کی جو بھی انکم ہوگی جو بھی کمائی ہوگی اس سے اسٹیل میل کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے جائے گا اور اسٹیل میل کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے یہ نہائیتی اہم اور امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیپس حکومت سندھ نے لیے ہیں جو اس کے علاوہ کچھ جو ہوم بیسٹ ورکرز اس کے لیے بھی فیصلے ہوئے ہیں گھروں میں کام کرنے والے ورکرز کئی کاؤنسل میپنگ کری جائے گی اور کاؤنسل گھروں میں کام کرنے والے ورکرز کو ریجسٹر کرنے جا رہی ہے جتنے بھی آپ کے ہوم بیسٹ ورکرز ہیں ان کو گرمنٹ جو ریجسٹر کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ جو ہمارے جو سب سے ایک اہم آج فیصلہ ہوا اس میں چیف سیکٹری صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مقام اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ گورننس اور مزید بہتر ہو اور جو ہمارے جتنے بھی سرکرز کمیٹی بنے گی یا تو پھر آپ فیصلے کرنے سارے یا ہمیں فیصلے کرنے دیں اچھا سنے آپ نے بات کہا دی کہ جی کہا جاتا ہے کہ ای وی بسریز کی پرزنٹیشن پنجاب گورنمنٹ کو دی گئی اگر میں آپ کو کہوں کہ جو جو آپ کو کس نے کہا ہے وہ بلکل غلط کہا ہے اور یہ خلط انفرمیشن ہے یا تو مجھے اب آپ اس کو پروو کریں ہاں کہ یہ اب میں آپ کوئی پرزنٹیشن کسی اور کمپنی نے دیو دیو یہ بسیں آج نہیں آئی ہیں یہ بسیں آج سے دو سال پہلے آئی ہیں آپ تو شکر کرو اور بولو کہ وہ کیا کرشمہ تھا کہ دو سال سے بسیں چل رہی تھی ٹیسٹ پہ اور گورنمنٹ کا آج دن تک میں بات کر رہا ہوں ایک روپیہ پیئی نہیں ہوا بیچ میں کیا بات ہے کیٹر کر میں مجھے یاد ہے ایک اخبار نے چھاپ دی تھی خبر آپ تو وہ خبروں نے نہیں پڑھ گیا ہے آپ وہ ایک انگریزی اخبار دی جریدے میں سنجھ میرا آج تو سنجھ کہا تھا اب 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 ٹاک شو میں بات میں بٹیں گا آج پریس کامپنس بٹیں تو اب ہوا یہ ایک انگریزی جریدے نے بولا کہ اتنی مہنگی بسیں خرید لیں اور جو اس نے پرائیز بتائی ایک ایک بس کے کوئی ڈیڑڈ ارپر پر شاید پرائیز بتا دی ڈیڑڈ ارپر پر پرائیز بتا دی ڈیڑڈ بہت بڑے جریدے نے میں نے کہا جی ایک تو ابھی تک ہم نے ایک روپیہ نہیں دیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بسز کی قیمت ہیں جتنی بتائی جاری ہیں اتنی نہیں ہیں یہ پوری اس کی ایک ایک کاؤسٹنگ میں آپ کو سامنے لے کے آتا ہوں انٹرنیشنل مارکٹ میں جتنے میں یہ بس بنتی ہے اتنے میں ہمارے پاس ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ماحول دوست بس بن رہی ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کہ پولیشن میں مطلب جارہ کراچی کی ڈانیم اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا ابھی بھی ہم ابھی بھی یہ جو بسز لے کے آئے ہیں ابھی بھی جو ہم بسز ہی لے کر آئے ہیں اس کے چارجنگ اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ بسز کام کر رہی ہیں اور آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سفر کیا ہے بٹ جیزاد ریلی دی بیس بسز پورے پاکستان میں اس سے بہترین بسز کہیں پہ بھی نہیں اور میں نے کہا کہ ہم نے بہت اچھے ٹرمز کنڈیشن میں اسلام آباد سے کمپیر کریں گے سی ڈی اے سے تو ہم نے اچھے ٹرمز کنڈیشن میں ڈیلز بریک کی ہیں اپنے صوبے کے لیے اور اپنے کارمنٹ اور اپنے دپارٹمنٹ کے لیے تو آلٹرنیٹر ایڈیلی جو پہاں الڈی کام کر رہے ہیں جہاں تک اپنے منشاعت اور ٹیسٹوں کے بعد کی اس پہ on a very serious note کام چل رہا ہے ابھی بھی cabinet میٹنگ کے بعد میں اور یہاں آنے دے پہلے میں اپنی ایک نارکوٹیکس کی میٹنگ کرتا ہوا آ رہا ہوں اور اس میٹنگ میں بھی یہی سارے وہاں پہ ہم لوگ انہیں کہا کہ ہم نے کچھ لوگ بھار سے ڈیپوٹیشن پر لے کر آئے ہیں اور تاکہ بہتر بھی کارکردی کر سکے منشاعت میں میں نے آپ کہہ دیا کہ zero compromise ہے گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو انشاءاللہ تالہ best results ملیں گی اور یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے یہ چلتی رہے گی یہ سالوں سال بھی چلانی پڑے لیکن جب تک منشاعت کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا ہم ہر جگہ منشاعت کے خلاف action کریں گے آپ نے اڈیالا جیل کی بات کی اڈیالا جیل جو ہے وہ میرے ڈومین میں نہیں آتا اگر میرے ڈومین میں ہوتا تو میں کہتا اسلام آباد کی انتظامیہ کو یا پنڈی کی انتظامیہ میں کہوں گا کہ وہاں پہ بھی کچھ قیدیوں کے ڈوپ ٹیسٹ کروالی موسیقی موسیقی